بسم اللہ الرحمن الرحی تردوستو حضرت عناب کے سبق اور اجرام میں خوش آمدید مرحبا آج ہمارا حضرت عناب کا باعثمہ سبق ہے آج ہم اس سبق میں مورد کی اقسام پڑھیں گے اعراب کے اتباع سے وجوہ اعراب کی جو اقسام ہیں وہ پڑھیں گے چلیں سبق شروع کرتے ہیں ہمارا وہی اندازوں کا سب سے پہلے ہم عبارت حل کریں گے پھر سبق پیان کریں گے اور ترجمہ کریں گے آخر میں چلیں سبق شروع کرتے ہیں فصلن فی اصنا فی اعراب بالاسمی اب یہاں سے یہاں تک یہ میان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے کسی اس کے بارے میں فصل ہے تو حاضر فصلن حاضر جو ہے یہ مقتدہ ہمیں محضور نکالیں گے فصلن جو موت ہے اس پر پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے اور فصلن پہلے محضور بن جائے گا فی اصنا فی اعراب بالاسمی یہ صفت بان جائے گا جار مجرور ملے کر کسی کے متعلق کر رہے ہیں ہم اس کو صفت بنائیں گے فی حضر جار ہے اصناف مداف ہے اعراب پھر پچھے کے لئے تو مدافل ہے آگر کے لئے مدافل ہے اس میں مدافل ہے کیونکہ آخر میں معرفہ آ جائے پہلے جتنے بھی نکرہ آ جائیں تو مداف مدافل ہے مداف مدافل ہے بناتے ہیں تو ہم یہ دونوں مداف مدافل ہے ملے کر پھر اس مداف کے مدافل ہے مداف مدافل ہے ملے کر جار کا مجرور جار مجرور ملے کر کسی کے متعلق کر کسی فرمسوس سے ہوت ملے کر حاضر مقتداء محضور کے خبر مقتداء خبر ملے کر جمعہ اسی بھی یہ خبری ہو جائیں گے یہاں تک یہ ہو گیا آگے جو آئے یہ تساتو اصنافین اس کے الگ طریقے ہو گئی یہ جو ہے یہ مقتداء ہے تساتو اصنافین یہ ممیز تمیز ہے تساتو ممیز اصنافین تمیز ممیز تمیز مل کر خبر مقتداء خبر مل کر جمعہ اسی بھی اور ستت تساتو اصنافین تساتو پر جو پیش آ رہا ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے پر اصنافین کیوں گے تین سے لے کر دس تک کے تمیز جمعہ مجرور آتی تو اس لئے اصنافین مجرور پڑھا جا رہا ہے اور اسمی پر جو زیر آئی تھی اعراب کا مدافل احبار تھا اعرابی پر جو زیر رہی تھی وہ اصنافین مجرور پڑھا جا رہا تھا اصنافین پر جو زیر رہی وہ فی ہنوے جا رہے کی وجہ سے آئی ہے یہاں دیکھ ہماری بارت ہوگی آگے دیکھیں الْاوَلُو اَنْ يَكُونَ الْرَفْءُ بِزْزَمَّةِ وَنَسْبُ بِالْفَتْحَةِ وَلْجَبُ بِالْقَسْرَةِ اب الْاوَلُو بُہم مقتداء بنائے کہ الْاوَلُو پر جو پیش آ رہا ہے مقتداء ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے شروع میں مارفہ آگے جمل ہے تو مارفہ مقتداء بند ہے تو اس لئے مارفہ مقتداء بنا دیا آنے جو ہے یہ ناسب ہے یکونہ یکونہ کو نسب دے رہا ہے پھر اناکے سے یکونو رفو اس کا اسم بان جائے گا بِزْزَمَّةِ بَاجَارَةِ زَمَّةِ پہلے مَتُوفُ لَا ہے نَسْبِ یہ مَتُوف ہے اور نسبو قاتب پڑھ رہا ہے رفا پڑھ رہا ہے یکونہ رفو یہ جو ہے رفو مَتُوف وَلَا ہے نسبو پر وَنَسْبُ بِلْفَتَحْتِ اس قاتب اس پر پڑھ رہا ہے اور بِلْفَتَحْتِ قاتب اس بِزْزَمَّةِ پر پڑھ رہا ہے یہ جار مجرور ملکہ یہ بھی مطوف ہیں یہ مطوف ہو لیا ہے جار مجرور ملکہ یہ مطوف اپنے مطوف سے ملکہ بِلْفَتَحْتِ پھر یہ بنے گا اور آگے بھی یہ آ رہا ہے بِلْقَسْنَةِ یہ بہت ہڑھ جاتا ہے اور بِلْقَسْنَةِ قاتب اس پر بِزْزَمَّةِ پڑھ رہا ہے اور نسب قاتب اور جار قاتب یہ رفا پڑھ پڑھ رہا ہے تو رفا یہ مطوف لیا ہے مطوف نسب یہ بھی مطوف ہے یہ بھی مطوف ہے ان دونوں سے ملکہ پھر یکونوں کا آئی سمب آ جائے گا اور بِلْقَسْنَةِ بِلْفَتَحْتِ اور بِلْقَسْنَةِ یہ مطوف مطوف لیاں ملکہ کسی کے مطلق آنکہ ہم یکونوں کی خبر بنا دیں گے پہلے ناکیز اپنے خبر اور اسم اور اخبر سے ملکہ آن مزدق کی طویل میں ہو کر خبر بان لے کر مقتدا خبر ملکہ جملہ اس لیے رکھ ہو جائے گا اب یکتسو یکتسا یکتسو یہ بابِ افتعال ہے اور مداف سے ہے اس لیے کا مذکر رہا ہے فیلِ مدارِ مصبت مجھول خلاسی مزید فی مداف اسباب افتعال ہوا ضمیر جو ہے یہ اس کا ناپل فائل بان جائے گا بہا جا رہا ہے مفرد بِلْمفرد یہ مصوف ہے منصرف بھی اسی کی صفت ہے اور صحیح بھی اسی کی صفت ہے مصوف اپنی دونوں صفتوں سے ملکہ جار کا مجھول جار مجھول ملکہ جو تسو کا مطالق بجائے گا در فلاق بان جائے گا خیل اپنے ناپل فار المطلق سے ملکہ جملہ فلی ہو جائے گا اب یہ جو بالمفردی پر جو زیر آ رہی ہے یہ باجار کے وجہ سے آ رہی ہے اور منصرفی پر جو زیر آ رہی ہے کسر آ رہا ہے یہ مفرد کی صفت ہے اور صحیح پر بھی کسر آنے کے وجہ صفت ہے مفردی مصور صفت کا عراب ایک طرح کہتا ہے جمانتے کہ ہماری یوگی وہ ہوا اندن نحاتی ما لائکن فی آخری حرف ان اللہ تون قضائد ان اووا ہوا ہوا مقدام بن جائے گی اندن نحاتی یہ ذرف ہے مدا مدافئے مل کر یہ مفرد فی بنیں گے یقونوں کے لائکن جو ہے ما لائکونوں اس کا یہ مفرد فی بن جائے گا مقدم ما مسؤول لا یقونوں کے فل اناکس فی ہرف جاہ آخر مدافئے ہی ذمین مدافئے مداب مدا مدافئے مل کر اس کی کسی کے متعلق کر کے خبر مقدم پر آ لیں گے فیلے ناکز کے اسم ہو جائے گا اور فیلے ناکز کے اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اس لئے ہر فون اللہ تن پڑھ رہا ہے ہر فون پر جو پیش آ رہا ہے وہ اسم ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے فیلے ناکز کا اور اللہ تن پر جو پیش آ رہا ہے یہ ہر فون کی صفت ہے وہ مصور صفت غیراب ایک درہ کارتا ہے تو اب یہ فیلے ناکز اپنے اسم اور خبر اور مفلفی مقدم سے مل کر پھر یہ مسئول کا سلح مسئول سلح مل کر خبر بان جائے گی ہوا یہاں تک ہماری ترکیم ہو جائے گی کہ زہیدین اس کے الگ ترکیم کریں گے زہیدین ہوا جو زیر آ رہی ہے کافر بجار کی وجہ سے آ رہی ہے جار موجود مل کر کسی کی مطلع کر کے مثال محضور کی خبر بنا رہے گی اور بل جاری مجرد صحی اس قطب آ رہا ہے اس پر بل مفرد المنصرف الصحی یعنی یہ جار مجرد ہے یعنی خاص کیا گیا مفرد منصرف صحی کے ساتھ اور جاری مجرد کے ساتھ تو اس قطب اس پر یہ جار مجرد مل کر مطلع ہے اور یہ جار مجرد مل کر مطلع بان جائے گئے اور اسی طرح ایک اور بھی مطلع ہے اور بل جمل مقصر المنصرف ہے اب یہ مطلع ہے آپ نے دونوں مطلعات سے مل کر پھر یوک تسلو کا مطلع ہوگا تو جاری مجرد صحی یہ مصروف ہے اور مجرد صحی یہ مدام دفع مل کر یہ جاری کی صفت بن جائے گئے مصروف صحی اللہ علیہ وسلم کا جار مجرد مل کر یہ مطلع بنیں گے وَهُوَ مَا لَا مَا يَقُونُ فِي آخِرِهِ وَابُنْ اَوْ يَا اُمْ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِنُ تو ہوا جو ہے مرتدا بنے گا مَا يَقُونُ یہ فِي لِنَاقِس ہے اور مَا جو ہے یہ ایک مسئول ہے یقونُ فِي لِنَاقِس ہے فِي آخِرِهِ یہ فِي اَفِجَارِ آخِرِهِ آخِرِی فِي کی وجہ سے مجرور پڑھا جا رہا ہے یہ مدام دفع مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر ہم کسی کے مطلع کر کے یقونوں کی خبر مقدم منا دیں گے وَابُنْ اَوْ يَا اُنْ وَابُنْ یہ مرفوع ہے یہ قسم بہبرا ہے یقونوں کا قسم ہونے کی وجہ سے کیوں کہ فِي لِنَاقِس کے قسم مرفوع ہوتا ہے تو یہ وَابُنْ مَتُوْفَلَهِ اَوْ حَرْفَتَغَ يَا اُنْ مَتُوْفَلَهِ مَتُوْمَتُوْمَتُوْمَتُوْمَلَهِ مِل کر یہ دونوں مصور بنیں گے آگے والا اس کی صفت بنیں گا ما قبلة هَا مَتَوْمَتَغَ مِدَافْ مَتَغَ مِل کر یہ مفعل فِي بنیں گے سابتا فیلِ مُقدرگا کیونکہ یہاں بھی آیا جاتا ہے تو یہ مفعل بنتا ہے اور فیلِ مقدرگا ما قبلة هَا مَتَوْمَتَغَ مِدَافْ مِل کر سابتا فیلِ مقدرگا مفعل بنا کر فعل مصول مل کر مصول کا صلح مصول صلح مل کر مقضاء بن جائے گا اور ساکیمون خبر ہے اس پر جو پیش آرہ ہے خبر ہونے کی وجہ سے آرہا ہے اب یہ مقضاء خبر مل کر پھر اس مصول کی صفر مصول صفر مل کر یقونوں کا اسم باہر ہے اب فعل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصول کا صلح مصول صلح مل کر ہوا مقضاء کی خبر مقضاء خبر مل کر جملہ اسی میں بلکہ دلوین وزبین یہ مثال دے رہے ہیں تو دلوین وزبین یہ مطوب مطوب ہے مل کر جار مجرور جار مجرور مل کر کسی کے مطلع کر کے ہاں اس کو خبر بنائیں گے مثال مقتداء محضور کی مقتداء خبر مل کر یہ جملہ اسی میں بان جائے گا اب یہ جمی المقصر المنصر یہ مصوب ہے یہ دونوں صفتی ہیں جمع کی تو یہ جار مجرور مل کر پھر یہ اسی بالمفرد المنصر کے مطوب بن جائے گا اگر رجال ان جو ہے یہ بھی جار مجرور مل کر کسی کے مطلع کر کہ ہم خبر بنائیں گے مثال مقتداء محضور کی تو اکول فیل ہے جس میں اندر زمین فائل ہے فیل فائل مل کر یہ مقولہ ہے فیل فائل مقولہ مل کر جملہ فیل ہے اگر الگ الگ ترقیب کریں گے تو جا انہی جا آپ فیل ہے اور نون زمین وکائے یا زمین مفہول ہے زیدن مطوف علیہ ہو جائے گا اوہر پہ اتف ہے دلون وزبین ورجال یہ سارے مطوفات ہیں اور پھر مطوف علیہ اپنے مطوف سے مل کر جار کا فائل یہ فائل ہونے کے وجہ سے مرفوع ہے بکیا جو مرفوع ہیں وہ مطوف ہونے کے وجہ سے تو فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فیل یہ ہو جائے گا رائی تو زیدن ودلون وزبین ورجال تو رائی تو فیل ہے جا کے بارے میں پیچھے بھی صیحہ بتایا تھا جا صیحہ واحد مذکر غیر فیل ماضی مصبت معلوم سلسی مجرد اجوہ فیجائی محموس اللہم ازباب داربہ یدریبہ اور رائی تو یہ بھی فیل ہے رائی تو رائی یرا رویتن سے ہے سی کا واحد متقلم فیل ماضی مصبت معلوم سلسی مجرد محموس العین اور ناکس ازباب فتحہ یفتحہ زیدن جو ہے رائی تو فیل تو سے یہ فائل زیدن مفہول بان جائے گا اور آگے کے لئے یہ زیدن معتوف ہے اور بکیا سارے اس کے معتوفات ہو جائیں گے زیدن مفہول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور بکیا جو دل بن زبین اور رجالن یہ منصوب ہیں یہ معتوف ہونے کے وجہ سے منصوب ہے اب معتوف اللہ دونوں مفہول سے مل کر یہ مفہول بان جائے گا رائی تو فیل فائل مفہول مل کر جملہ فیل یہ ہو جائیں گے مرد تو بھی زیدن و دلوین و زبین و رجالن تو مرد تو فیل ہے لیسی کا واحد متقلم فیل ماضی مصبت معلوم سلسی مجرد ہے مداف اسباب ناسرہ یا انصرو سے ہے مرد تو 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 زمین اس کا فائل ہے بات جا رہے ہیں زیدن مطوف ہے وہ بکیا مطوفات ہیں زیدن جو مجرور پڑھ جا رہے ہیں باقی وجہ سے بکیا جو دلوین و زبین اور رجالن یہ مجرور پڑھ جا رہے ہیں یہ مطوف ہونے کے وجہ سے جہاں دیکھ ہماری عبارت حل ہو چونکہ اب اس میں بیان کیا ہو رہا ہے تو اس میں وجوہ اعراب کی اقسام بیان کیا جاری ہیں اعراب مورب کی اعراب کی اقسام کہ اس پر جو اعراب آئیں گے زبر زیر پیش کیوں آئیں گے اس کی بیان کیا جاری ہے تو اب سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کی نو اقسام ہیں یہ جو اعراب مورب کی اعراب کی اقسام ہیں وہ نو ہیں اب نو میں سے جو پہلے تین اقسام تین صورتیں اس کو اس سبق میں بیان کیا گیا تین کہ پہلی ہے کہ حالت رفی جو ہوگی وہ زمہ کے ساتھ حالت نسبی فتح کے ساتھ اور حالت جری کسرہ کے ساتھ یہ تین جو اعراب ہیں یہ خاص ہیں تین صورتوں کے ساتھ مفرد منصف صحیح کے ساتھ مفرد اب اس مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو تصنیح اور جمعہ کے مقابل میں ہوتا ہے بس اقاد مفرد مرکب کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے مفرد پورے جملے کے مرکابلے میں بھی مفرد ہوتا ہے تو یہاں مفرد سے مراد تصنیح جمع ہے اور منصف سے مراد ہے کہ وہ غیر مصفی بنا ہو اور صحیح سے مراد آل صحیح کی طریقہ خود ماتن نے بتا دیا ہے مسلم نے کہ جس کے آخر میں حرفِ علت نہ ہوگا وہ صحیح اس سے مراد ہے اب مفرد منصف صحیح ایک قسم دوسری قسم ہے جاری مجرد صحیح اور جاری مجرد صحیح سے مراد جس کے آخر میں وہ ہو یا یا ہو اور مار قبل اس کا ساکن ہو وہ ہو یا یا ہو اور مار قبل ساکن ہو تو اسے ہم جاری مجرد صحیح کہیں گے اور اس کا اعرابی حالت رفی ضرمہ کے ساتھ حالت نسبی فتح کے ساتھ اور حالت جلی قصرہ کے دار اور تیسری صورت ہے جمعہ مقصر منصف اب اس کی بھی جو جمعہ مقصر منصف اس کو کہتے ہیں کہ واحد سے جب جمعہ بڑھا ہے تو اس کی جو حالت ہے وہ تبدیل ہو جائے صورت تبدیل ہو جائے واحد والی وہ حالت پر نہ رہے تھوڑ جائے اس کی حالت اس کو جمعہ مقصر منصف کہتے ہیں تو اس کے اب اعراب ہی آئے گا حالت رفی ضرمہ کے ساتھ حالت نسبی فتح کے ساتھ اور حالت جلی قصرہ کے ساتھ آئے گی آگے انہی ساروں کی کٹھی مثالیں بیان کر دیں جانِ زائدن زائدن یہ مفرد منصف صحیح ہے دلون جو ہے یہ جاری مجرہ صحیح ہے زبیون بھی جاری مجرہ صحیح ہے جمعہ مقصر منصف اب جاہف جب فیل آئے یہ فائل ہونے کی صورت میں مرفوع ہیں پھر مفعول ہونے کی صورت میں مصوب ہیں مجرور ہونے کی صورت میں جب داخل ہوا تو یہ مجرور بنا ہے یعنی ان پر اعراب تبدیل ہوا حالت رفی میں فائل بن رہی تھے تو حالت رفی تھی مرفوع تھے اور حالت نسبی مفعول پر رہتے ہو تو اس وقت حالت نسبی تھی تو حالت نسبی فتح کے ساتھ زبر آگئے اور حالت جری یعنی جار شروع میں آگئے تو حالت جری میں یہ کسرہ کے ساتھ ان پر زیر آگئی یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا اب ہم ترجمہ کر دیں یہ فصل اسم کے اعراب کی اقسام میں ہے اور یہ نو اقسام ہیں نو اقسام پر ہے پہلا یہ ہے کہ حالت رفی ذمہ کے ساتھ ہو ہو نصبی فتح کے ساتھ ہو اور جری کسرہ کے ساتھ ہو اور خاص کیا گیا ہے مفرد منص verme صحیح کے ساتھ 44 ناویوں کے اندردیق وہ ہے جو ناہو جس کے آخر میں حرف علت جیسے زائد اور جاری مجرح صحیح کے ساتھ خاص کیا گیا ہے جو تصر کے ساتھ جفتے لگے گا تو خاص کیا گیا ہے جاری مجرح کے ساتھ اور جہانی مجلس سے ہی کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں وَاو یَاہُ اور اُن دونوں کا ماہ قبل ساکر ہوں اُن دونوں سے ماہ یعنی وَاو یَاہُ یہ جو حما ازمیر کا مطلب ہے وَاو یَاہُ اُن دونوں کا ماہ قبل ساکر ہوں جیسے دلون کا دلوین وَزَبِيئے ہیں اور جمع مقصر مسلم کے ساتھ خالص کہے گئے اب تب ادھر ہی پڑھ رہا تھا تو خالص کیا گیا ہے جمع مقصر مسلم کے ساتھ جیسے رجال تم کہو گے جانِ زیدن وَدَلْوَن وَزَبِيئن وَرِجَالن یعنی میرے پاس زید آیا اسی طرح سارا آگے ترجمہ کر دیں گے وَرَائِتُو زیدن وَدَلْوَن وَزَبِيئن وَرِجَالن میرے پاس ہے میں نے دیکھا زید کو اور بکیا بھی آگے ہوئی ترجمہ دلوان کا زبیئن کا ورِجَال کا کر دیں گے دلوان کہتے ہیں ڈول کو زبیئن حنن کو کہتے ہیں وَرِجَال مَرَتُو بِزَعِدِن وَدَلْوَن وَزَبِيئن وَرِجَالن میں غزرہ زید کے ساتھ تو بکیا کی بھی ترجمہ ہوئی آئے گا میں غزرہ ڈول کے ساتھ یا حرن کے ساتھ یا آباد کے ساتھ یہاں تک ہمارا ترجمہ مکمل ہو چکا وہی دہا ہے کہ آپ کو سبب ہمارا سمجھ آگے ہوگا انشاءاللہ پھر اگلے سبب میں دوبارہ ملیں گے تب تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ